دوستو آپ کتنے بھی اچھے بائی سپ بنا لیجئے پر جب تک آپ کے شولڈر براؤڈ نہیں ہوں گے چوڑے نہیں ہوں گے تب تک آپ کے آرمز اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوں گے ہمارے آرمز اور بھی زیادہ بڑے تب لگتے ہیں جب ہمارے شولڈر کافی زیادہ مسکلر اور چوڑے ہوتے ہیں تو دوستو اسی کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا پانچ ایسی ایکسسائزز جس سے کہ آپ کے کندے کافی زیادہ براؤڈ ہونے لگیں گے اور آپ کی باڈی اور بھی زیادہ چوڑی دکھنے لگے گی سب سے پہلے ہے دوستو آرنالڈ ڈمبل پریس دوستو آرنالڈ ایک لیجنڈری باڈی بیلڈر تھے اپنے ٹائم کے اور ان کے چیسٹ اور شولڈر بہت زیادہ مسکلر تھے باقی باڈی بیلڈر کے کمپیریزن میں دوستو اس ایکسسائز میں آپ کو کچھ اس طرح سے دونوں ڈمبل کو نیچے لے کر آنا ہے اور ڈمبل کو اوپر لے جاتے وقت انہیں سیدھا کر دینا ہے دوستو اس سے آپ کے شولڈر پہ کافی زیادہ ایفیکٹ پڑے گا نورمل ڈمبل پریس کے کمپیریزن میں ہماری اگلی ایکسسائز ہے دوستو ڈمبل لیٹرل ریز اس ایکسسائز میں دوستو آپ کو ڈمبل کو کچھ اس طرح سے پکڑنا ہے اور انہیں ان کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ریز کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو شولڈر کافی زیادہ اُبھر کر آتے ہیں اور تو اور اس سے آپ کے شولڈر کو 3D لوگ ملنے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے اب ہے دوستو باربل پرنٹ ریز دوستو اس ایکسسائز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ایک سمال لیندھ والی باربل چاہیے اور آپ کو باربل کو اپنے شولڈر لیور تک ریز کرنا ہے کچھ اس طرح سے دوستو اس ایکسسائز میں آپ اپنی گرپ کو باربل کے اوپر انڈرام کر کے پرفارم کریں گے تو آپ کو اپنے شولڈر میں زیادہ فرق دیکھنے کو ملے گا ہماری اگلی ایکسسائز ہے دوستو باربل پریس دوستو اس ایکسسائز میں آپ کو کچھ اس طرح سے پرفارم کرنا ہے آپ کو باربل کو اپنے شولڈر لیندھ کی گرپ سے پکڑنا ہے اور اپنے سر کے اوپر تک اسے ریز کرنا ہے دوستو یہ کافی زیادہ اثردار ایکسسائز مانی جاتی ہے چوڑے کندے بنانے کے لیے دوستو اگر آپ ایک بگنار ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ شروع میں آپ اسے فری ویٹ ہی لگائیں کیونکہ اس ایکسسائز میں آپ کے شولڈر کو کافی زیادہ فورس لگانے پڑتی ہے باربل کو اوپر کی اور پوش کرنے کے لیے دوستو ہماری لاسٹ ایکسسائز ہے دمبل شرکس دوستو آپ کے شولڈر میں آپ کی ٹریکس مسلز بھی آتی ہیں جو کہ آپ کے شولڈر کو بہت بڑا لک دیتے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں آپ کے ٹریکس مسلز کو ٹرین کرنے کے لیے شرکس سب سے بیسٹ ایکسسائز ہے دوستو اس ایکسسائز میں آپ کو دمبل کو کچھ اس طرح سے پکڑ کر صرف کھڑے رہنا ہے اور کے اوال اپنے شولڈر کو اوپر کی اور موو کرنا ہے اس سے آپ کے ٹریکس مسلز کافی جلدی ٹرین ہوتے ہیں اور آپ کے شولڈر کو بہت زیادہ براڈ بنانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے لیے ایک لائک کریے اور فٹنس سے جوڑی اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں